موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شرافت رانا دوسرا رخمہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اہمیت کراچی کے جلسہ کی تھی بات اس بات پر ہونی چاہیے تھی کہ آخر دو سال کے اندر اندر حکومت کی ناقص کارکردگی نے ملک کے اندر اپنے خلاف اس قدر رد عمل اور اشتعال پیدا کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد اتنے بڑے اور جذباتی قسم کے جلسے کر رہا ہے جن میں لوگ پورے جوش و جذبہ سے شریک ہو رہے ہیں کراچی کے جلسہ بلا شبہ تاریخ کا عدیم المثال جلسہ ہے کراچی میں بہت کم جلسے اس قدر بڑے ہو سکے ہیں اور یقینی طور پر کراچی میں بڑے جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہی کرتی رہی ہے برحال آج اپنی اس ویڈیو میں موضوع جلسہ کے بعد اس کے آفٹر شاکس ہیں جلسہ ہوا رات کو محترمہ مریم نواز شریف نے قیام کیا آواری ہوتل میں ان کے خامنان کے امراضے رات کو پولیس نے مبینہ طور پر پولیس نے حملہ کیا انہیں اٹھا لیا اس وقوعہ پر سندھ حکومت نے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے مہمان کی تظلیل پر شروع ہوگا کیا احتجاج کیا اور اس قدر طاقتور رد عمل سامنے آیا کہ آج کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے اس وقوعہ کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے پہلی بات تو یہی افسوسناک ہے کہ ایسی انکوائریز حکومت کو کرنا چاہیے تھی وزیر داخلہ کو کرنا چاہیے تھی وزیراعظم کو حکم دیا جانا چاہیے تھا لیکن وہی بات کہ جب سیاسی طور پر شعور نہ رکھنے والے لوگوں کو غیر مری طاقتیں سیاسی عودوں پر نصب کر دیتی ہیں تو ان میں اس قدر شعور نہیں ہوتا وہ ان باتوں کو سوچ نہیں پاتے عمران خانبط اور وزیراعظم ان مسائل کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہے کہ کسی بھی قومی سطح کے لیڈر کو رات کو اگر نادیدہ ادارے اگر خلائی مخلوق اغوا کر لے تو اس کا رد عمل پورے ملک پر کیا آئے گا بلا شعور 73 سال میں پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا تو کوئی پردہ نہیں رہ گیا ہے پاکستانی فوج یا پاکستان کے ریاستی علاہ وزیراعظم کو قتل کرتے رہے ہیں ان پر الزامات ہیں کہ وہ سیاسدانوں کے قتل میں شریک رہے اور ان الزامات کی ریبٹل کے لیے کوئی شہادت دستیاب نہیں ہے بھٹو کا قتل ہے اور بہت سے سیاسدانوں کا قتل ہے شہید مطرمہ بینظر بھٹو کے قتل کے بارے میں ہلری کلنٹن نے کہا کہ پاکستان کے ڈیپ سٹیٹ نے انہیں قتل کروایا اور انہیں کہا کہ جو بھی سیاسدان ان کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس پر مقدمے چلائی جاتے ہیں انہیں سے سزا دی جاتی ہے اور اس کا قریر ختم کر دیا جاتا ہے اور طورہ اس وقت حکومت پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے فوج ریاستی اداروں سرکاری ملازموں کے خلاف تکاریر کا سلسلہ جاری رکھا تو یہ ادارے ان کی سیاست کو ختم کر دیں گے تو یہ اقبال جرم ہے نا حکومت کے بحاف پر حکومت کی جانب سے یہ اقبال جرم کیا جا رہا ہے کہ ہاں پاکستان کے ریاستی ادارے ایسے کام کرتے ہیں تکلیف دے ہیں افسوسناک ہیں خود میرے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ پینفل ہے اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا جب مجھے میرے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ فلام بات نہ کرو ورنہ تمہیں فوج میسنگ بنا دے گی خدا کی بنا میں کہتا ہوں کہ فوج کا کسی شخص کو مار دینا قتل کر دینا اٹھا لینا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ تاثر ہے جو پاکستان میں پیدا کر دیا گیا ہے اب آپ کے سامنے بلوچستان میں سندھ میں پختونخواہ میں اور ایون پنجاب کے اندر لاہور شہر سے بہت سے لوگ میسنگ بنائے گئے ہیں آخر کیا ایسی وجہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہو آخر کیوں آپ کا لیگل سیل آپ کی قانونی برانچ آپ کی معاونت نہیں کرتی اور آپ اگر سمجھیں کہ کوئی شخص فوج کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا ہے کوئی شخص غلط بیانی کر رہا ہے الزام لگا رہا ہے تو آپ بیو کورس آف لاہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے ہیں بڑا اب میں مقصوص اس واقعے کی طرف جاتا ہوں کہ کیپٹن صفدر کو محترمہ مریم نواز شریف کے خامن کو ہوتل سے رات چار بجے کیڈنیپ کیا گیا جب شورو گوگا ہوا احتجاج ہوا اور جب اہلیان سندھ نے سندھ حکومت نے کہا کہ ہمارے مہمان کی تضلیل ہوئی ہے اور ہم اس پر رد عمل دیں گے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم راست اقدام کریں گے اگر کیپٹن صفدر کو نہیں چھوڑا گیا یورلٹی میڈلی انہیں زمانت پر رہا کروایا گیا اب اس وقوعہ کو آپ کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے جو لوگ سیاست کے انگل سے دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ جو کچھ اپوزیشن نے حاصل کیا تھا ایک کامیاب جلسہ کے بعد اور عوام کا اعتماد مذر ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے تو حکومت نے اس کو چھپانے کے لیے یہ گھناونی واردات کی ہے تازہ ترین خبریں موصول ہونے تک آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ یقین دانی کروائی ہے کہ وہ برے کو اس کے گھر تک پہنچائیں گے قانونی کاروائی کریں گے یقینی طور پر یہ وقت کا تقاضی ہے کہ یہ انکوائری ہو اور آج کا دن ہی نہیں پاکستانی فوج کو ایک بات تیہ کرنا ہوگی کہ کردار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی عوام یہ سمجھیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے آپ کی رسپیکٹ اور کردار یہ ہوتا ہے کہ عوام دل سے آپ کو اپنا محافظ سمجھیں آپ اپنے سے اختلاف رائے کرنے والوں کو حفاظت دو لوگ کہتے ہیں کہ حامد میر کو آئی ایس آئی چیف نے گولی مروا دی میں اس بات کو نہیں مانتا میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوا لیکن میں کیوں سمجھوں کہ آئی ایس آئی یا پاکستان کی فوج اس قدر کمزور یہ وسائل نہ رکھنے والا ادارہ ہے کہ وہ آج تک حامد میر کو گولی مارنے والے شخص کو قانون کے عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکی میں یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں تو میں عرص کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج تک جتنے بھی وقوے ہو گئے ابھی پندرہ روز قبل لارکینٹ کے اندر ایک تھانہ پر حملہ کیا گیا کہتے ہیں کہ ایک ریٹائیڈ صوبے دار کی خلاف بہاولپور کی عدالت سے کوئی ڈگری پاس ہوئی تھی اور بہاولپور سے عدالتی حملہ پولیس کی مدد لے کر متعلقہ تھانہ کے ذریعے اس ڈگری ہولڈر کو یا جیجمنٹ ڈیٹر کو گرفتار کرنے کے لئے پہنچا جب اسے تھانہ میں منتقل کیا گیا تو پاکستان آرمی کی پوری ہے کہ یورن نے تھانہ پر حملہ کر دیا اور لاہور شاہ کی پوری پولیس کو مار کر پیٹ کر براحال کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعہ کی انکوائری ہوئی ہوتی اور کلپرٹ کے سامنے گناہدار کے سامنے اسے سزا دی گئی ہوتی تو شاید آگے ایسا نہ ہوتا اب پھر یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی فوج کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اگواہ کرتی ہے لوگوں کو قتل کرتی ہے پاکستانی فوج کی طاقت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اسے اپنا محافظ سمجھیں پاکستانی فوج کی طاقت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اسے پیار کریں اس کے رسپیکٹ کریں ممکن ہے کہ آپ خود یہ سوچتے ہوں کہ جتنی شادتیں پاکستان کی فوج نے دی ہیں اس کے بعد تو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو ان کے پاؤنڈ ہو کر پینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا آپ یقین کریں پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا اب بھی نہیں ہو رہا آج وہی لیبل ہے کہ آپ کو ایک مہینہ دو مہینے یا تین مہینے کے بعد پاکستان آرمی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان آرمی کی گاڑی پاکستان آرمی کی یونیفارم میں ملبوس شخص کینٹ کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا تھا اب پھر وہی وقت آ چکا ہے اس وقت آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت نے آپ کی تقریم لوٹائی تھی اور فوج کے تقریم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سیول سپریمیسی پر بالا دستی پر یقین رکھے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ہے ممکن ہے کہ کل کلان کو پاکستان مسلمی نواز اس واقعہ کو نظر انداز کر دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اسے نہیں بھلائیں گے اب پھر میرا مطالبہ کرنا تو منتخب حکومت کے ساتھ بنتا ہے لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ منتخب وزیراعظم اب پھر منتخب پر اعتراض تو ہے ہی ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ محترم وزیراعظم خود اپنی زبان سے مان چکے ہیں کہ الیکشن قراب جس جس شخص کی رسائی آرمی چیف تک تھی وہ جیت گیا ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آرمی چیف کو فون کرنے کی سہولت دستیاب نہ ہو اس لیے وہ الیکشن آر چاہتے ہیں تو اب منتخب کہنا تو ویسی غلطیں سیلیکٹڈ جو وزیراعظم ہیں اب یہ بات ان کے نوٹس کرنے کی ہے کہ کراچی کے واقعہ کے بعد پاکستانی عوام میں پاکستانی فوج سے رینجر سے محبت پیدا ہوئی یا نفرت پیدا ہوئی اور اگر پاکستانی کے ریاستی اداروں کے خلاف پاکستانی عوام کے دل میں نفرت آئے گی تو اس کا حاصل کس کو ہوگا اس کا فائدہ کس کو ہوگا محترم وزیراعظم ماضی میں بہت بلند بانگ دعوی کرتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ میں تو اسطفہ مانگ روں گا آج یہ مناسب ترین وقت تھا کہ جب یہ خبر باہر آئی کہ ڈی جی رینجرز کراچی کی انوارمنٹ ہے ڈی جی رینجرز کراچی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک سرکاری افسر اعلیٰ ترین سرکاری افسر آپ پھر سمجھیں کہ ڈی جی رینجرز کراچی سے آئی جی کراچی بڑے آفیسر ہیں انہیں انہوں نے اغواہ کیا یا ان کو زبردستی اپنے آفیس میں بلوایا گیا تو محترم وزیراعظم آپ کے اسطفہ مانگنے کا درست ترین وقت تھا محترم وزیراعظم اگر آپ پندرہ منٹ کے اندر یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیتے کہ ڈی جی سندھ رینجرز آج اتنے بج کر اتنے منٹ کے بعد ڈی جی رینجرز نہیں رہے ہیں انہیں سیک کر دیا گیا ہے انہیں بڑھ طرف کر دیا گیا ہے تو یقین کریں لوگ آپ کو سیاستدان ماننا شروع کر دیتے اور منتخب ہے کہ میرے جیسے سیدھے آدمی آپ کو وزیراعظم مان جاتے لیکن بدقسمتی ہے کہ جیسے بجلی کی قیمت بڑھنے کا وزیراعظم کو پتا نہیں چلتا جیسے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونے کا کسی کو پتا نہیں چلتا جیسے چینی کی قرپشن کا وزیراعظم کو آج تک پتا ہی نہیں چلا جیسے پٹرول میں کیا ہوا وزیراعظم کو پتا ہی نہیں چلا اور وزیراعظم پیچارے کو کچھ ان باتوں کا پتا ہوتا ہے جو محترمہ بشرا بیگم مہربانی کر کے انہیں بتا دیتی ہیں تو کیا میں اس تعداد محترمہ بشرا بیگم سے کروں کہ کاش آپ وزیراعظم کو بتا سکتی ہیں کہ کراچی بھی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے پاکستان کے سرکاری اداروں کا مستقبل اٹ سٹیک ہے داؤ پر ہے آپ جمہور سیاسی جماعتوں کو اپنے مخالف بنا رہے ہیں اور یہ حد چھوٹ قسم کے سرکاری ملازم اب دنیا کے کسی معاشرہ میں قابل قبول نہیں ہے تو میں خواب تو دیکھ سکتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے سچ مچی آرڈر کر دیا وزیراعظم صاحب فرماتے تھے میں اسطیفہ مانگ لیتا بھائی آپ اسطیفہ نہیں مانگو آپ نوٹیفکیشن جاری کرو کہ اور اسی طرح وزیر داخلہ جو کہتے ہیں کہ فلان بندے کو اٹھا لو فلان کو مار دو فلان کو قتل کر دو گولی مروا دو اور ان کا نام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس قدر سخت اور ظالم آدمی کی نظر یہاں سے کیسے چک گئی تو میں ہر دو سے مطالبہ کرتا ہوں خواہش کرتا ہوں اور خواب دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے کہ وہ پھر وہی اصول جو میاں محمد نواز شریف کے صورت میں تھا کہ پہلے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی جب تو کوئی آدمی اپنے طاقت اور پوزیشن میں ہوتا ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ممکن نہیں ہے پہلے انہیں سیک کیا جائے ان کے انکواری کی جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے قانون کے مطابق سزا دی جائے اور جب تک آپ اس طرح کی کاروائیوں پر قانون کے مطابق سزائیں نہیں دو گئے اب پھر سمجھ لیں کہ ڈی جی رینجرز نے بڑے لیول پر بڑے آدمی کو ہوا کیا تو چھوٹے ایکار کیا کرتے پھرتے ہوں گے کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں پہلے بہت سے ایسے سینہ بسینہ واقعہ تو غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کے اندر سنائے دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں قصور بار کے اندر سٹرائک ہوئی تھی کہ رینجرز کے نمائندہ نے دو موزز وقلہ کے ساتھ زمین یا راستہ کے تنازحہ پر ہیروین کا مقدمہ بنوا دیا تھا وہ بھی اپنی سیٹ پر کام کر رہا ہے تو محترم وزیر اعظم محترم آرمی چیف کمر جاوید باجوا محترم تمام وہ لوگ جو ایک سسٹم کی وجہ سے طاقتور ہیں آپ یقین کریں کل کو جب آپ اس نشست پر نہیں ہوں گے تو آپ کے اہل محلہ آپ کو سلام نہیں کریں گے آپ ایک سسٹم کے اوپر ایک سیٹ پر بیٹھیں اس سیٹ کا عزت ہے اس سیٹ کا احترام ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے کہ فوری طور پر اپنے عہدے کے احترام کو جاری رکھنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے فوری طور پر اس بات پر ایکشن لیں ذمہ دار لوگوں کے خلاف ایکشن کریں اور کاروائی کریں اور ایک بات ہمارے تمام سرکاری ملازمین کو سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی مارشلہ لگانا چاہے تو پوری آرمی اسے اوبے کریں اوبیڈینس اور ڈسپلن لوفلنس کا ہوتا ہے قانون کے مطابق احکام ماننے کا ہوتا ہے یقین کریں جس دن ایک باس کو اس کے جونئر سب آرڈینیڈ نے غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیا پاکستان ڈیموکریٹک سٹیٹ بن جائے گا پاکستان ترقی آفتہ معاشرہ بن جائے گا اور دنیا پاکستان کی طرف مہنی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گی لیکن جب تک ترقی پروموشن آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے باس کے ایلیگل آرڈرز کو اوبے کرتا ہے آپ نے اپنے باس کی نجائز خواہشات کو پورا کرنا ہے تو ملک یوں نہیں چلا کرتے پھر آپ کو کسی بڑے حادثے کے لیے تیار ہونا ہوگا ظاہر ہے پاکستان ایک ترقی آفتہ معاشرہ نہیں ہے پاکستان ایک کامل جمہوریت نہیں ہے تو یہاں مطالبہ صرف حکومت سے یا طاقتور اداروں سے کرنا نہیں ہے یہاں پر مطالبہ پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتوں سے بھی کرنا ہے پاکستان کے عوام سے بھی کرنا ہے میں یہ استعداء پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیاں سے کہ اس کا فالو اپ جاری رکھیں اس معاملہ کو مثال بنائیں اگر آپ اس معاملہ کو مثال بنائیں گے تو یقین کریں کہ اس کے بعد بلوچستان میں سے میسنگ پرسن بنائی جانے کا پروسس رکھ جائے گا اس کے بعد سندھ میں سے لوگوں کو اٹھائی جانے کا پروسس رکھ جائے گا اس کے بعد فاتح میں صحافیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ رکھ جائے گا پاکستان کے کسی سرکاری ملازم کو ہرگز یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا اور نہ دیا جانا چاہیے کس سے بھی قیمت پر اس کا انکار کرنا ہوگا کہ وہ کسی کے جان لے لے وہ کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھے اگر کسی سرکاری ملازم کو کسی سے تکلیف ہے کسی سے اعتراض ہے تو اسے یقینی طور پر قانون کا دروازہ کھٹ کرانا چاہیے میں پھر اپنی پہلی بات پر آ کر آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں میرے فوج کی پولیسی سے اختلاف پر مجھے اغوا کیا جا سکتا ہے مجھے قتل کیا جا سکتا ہے اور میری ناش کو ویرانے میں پھینکا جا سکتا ہے اور یہ کام پاکستان کے ریاستی ادارے کریں گے یہ تاثر طباقون ہے خوفناک ہے اس تاثر کو ختم کریں اس تاثر سے بچیں یہ تاثر ملکوں کو توڑ دیتا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت یو ایس ایس آر ٹوٹ رہا تھا تو اسلحہ ہتھیار بارود طاقت اور میڈلز کی کمی نہیں تھی وہ میڈل روسی جنرل باب میں دستس روپے میں بیچتے تھے آج کے لیے ایسی قدر یوٹیوب چینل دوسرا روکھو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں انشاءاللہ جز دوبارہ ملکات ہوگی خدا حافظ